کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی سب سے ڈراملی جگہ کونسی ہے اور ایسی کچھ ڈراملی جگہوں کے بارے میں جاننے کے لیے تیار ہو جائیے پلیس نمبر 5 نیشنل ہائیوے 66 جسے پہلے نیشنل ہائیوے 17 کے روپ میں جانا جاتا تھا ممی گوہ ہائیوے کو چڑیلوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے اس ہائیوے پر دن کے وقت تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے لیکن رات میں سارا سین ہی بدل جاتا ہے یہاں کے ستانیے لوگوں کا ماننا ہے کہ ہائیوے پر چلتے وقت سے پہلے کسی بھی طرح کے نن ویجیٹیرین فوڈ کو نہ کھانے کی صلاح دی جاتی ہے اور نہ ہی نن ویجیٹیرین فوڈ کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں کے ستانیے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر آتماعے اکثر ماس کے لیے ہائیوے پر گھومتی رہتی ہیں یہاں کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ہائیوے پر رات میں کئی ساری عورتیں لفٹ مانگتے نظر آتی ہیں لیکن جو بھی یہاں لفٹ دینے کے لیے رکھتا ہے اس کا یہاں سے جانا نہ ممکن ہو جاتا ہے پلیس نمبر فور کورکاتا ہے موجود یہ ریلوے اسٹیسن ویسٹ وینگال میں ہی نہیں بلکہ پورے انڈیا کے بوتیہ جگہوں میں سے ایک ہے یہاں کے رہنے والے استانیے لوگ اس اسٹیسن سے اتنے خوف میں ہیں کہ جب یہاں سے آخری ٹرین گجرتی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دے سکتا اس اسٹیسن پر کئی لوگ تو ٹرین کے سامنے کونت کر اپنی جان دے چکے ہیں یہاں سے ساڑھے دس بجے آخری میٹرو ٹرین گجرتی ہے اس سمیں کئی مسافروں ٹرین کے ڈرائیوروں نے بھی اس چیز کا نوبک کیا ہے کہ میٹرو کے بیچے جانا کوئی دنلا سائے برکٹ ہوتا ہے اور پل میں ہی گائب ہو جاتا ہے پلیس نمبر تھری سملا میں ایک ٹرین ہے جس کے اندر سے ٹرین کے ٹریک گجرتے ہیں کالکہ سے سملا تک جانے والے ریل روٹ پر ویسے تو کئی ساری ٹرین ہیں لیکن ٹرین نمبر تھری سب سے خاص اور خوفناک ہے ٹرین نمبر تھری میں جو لوگ بھی جاتے ہیں وہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں کہ انہیں وہاں پر ایک الگ ہی انرجی کا ہونا لگتا ہے یہ ٹرین دنیا کی سب سے سیدھی ٹرین ہے جب اس کا نرماند آج سے قریب سو سے بھی زیادہ سال پہلے اٹھارے سو نواسی میں ہوا تھا تب اسے بنانے کا پروجیکٹ کیپٹن بیروگ نے لیا تھا جو ایک بریٹس انجینئر تھے وہ ایک ٹیلینٹیڈ انجینئر تھے انہوں نے ٹرین کو بنانے سے پہلے پہاڑ کا نیشنڈ کیا اور ٹرین کے دونوں طرف مارک لگائے اور مزدوروں کو دونوں طرف سے ٹرین کو کھوڑنے کو کہا ان کا انمان تھا کہ دونوں سرنگیں کھوڑتے کھوڑتے بیچ میں ہاں ملیں گے پر ایسا نہیں ہوا دیپریسر کے بجا سے اور پیسوں کی کمی کے بجا سے ٹرینل کا کنشٹیکشن غلط ہونے کے بجا سے اس کمپنی نے کیپٹن پر بھاری فائن لگا دیا اور ان کے کیریئر کو ختم کر دیا اسی بجا سے کیپٹن دیپریسر میں چلے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار کر آدمتیا کر لی ان کی بوڈی کو ٹرینل کے آگے ہی دفنایا گیا تھا اس ٹرینل کا آدھا کنشٹیکشن کیپٹن بیروگ نے خود کیا تھا ان کے اس عجیب موت کی بجا سے سملہ کے لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے آدمہ اب بھی اس ٹنل میں رہتی ہے پلیس نمبر ٹو دلی میں رائسینہ ہلس کے پاس ہی چانکپوری ایریا میں مالچہ محل ہے انیس سو پچاس ہی میں بھارہ سرکار نے بیگم بلایت محل کو اس کا مالکانہ حق دے دیا اس کھنڈر ہو رہے چمکادنوں سے بھرے محل کے لیے نئے دلی ریلوے اسٹیسن کے پلیٹ فارم پر نو سال تک دھرنا دیا تھا وہ وہیں رہتی تھی جب ریلوے کے آفیسر ان کو ہٹانے آتے تو ان کے گیارے ڈورمن کتے ان پر جھبٹ پڑھتے اور وہ دھمکی دیتی کی اگر کوئی بھی آگے آیا تو وہ سامپ کا جہر پی کر اپنی جان دے دیں گی اس محل میں سات سو سال بعد نہ تو گیٹ بجلی پانی تھے اور محل میں گاس ہو گئی تھی اس محل میں کوئی صبدہ نہ ہونے کے باب جود بھی اس محل میں اپنی فیملی کے ساتھ رہیں ان کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا اور یہ تینوں اس محل میں رہنے لگے وہ اپنے گہنے بیچ کر اپنے پروار کا کھڑ چلا دیں تھیں لیکن ایک دن ان کے سارے گہنے ختم ہو گئے اور اس صدمے کے چلتے 1993 میں بلایت محل نے خود گسی کر لی لگ وقت چار سال بعد ان کی بیٹی کی بھی رہسمی طریقے سے موت ہو گئی اور حالی میں اس بلنڈنگ کے لاشت منسج کی بھی موت ہو گئی ان تینوں انسجوں کی موت کا رہست اس بلنڈنگ سے جڑا ہوا ہے اب یہ مانا یاتا ہے کہ بلایت محل اور ان کے بیٹے اور بیٹی کی آنٹ میں اس محل میں رہتی ہے اس محل میں لوگ اب دن میں بھی نہیں جا سکتے پلیس نمبر 1 بانگٹ کلا بانگٹ کلا رائستان کے الورچلے میں استعت ہے بانگٹ کلا اپنے برباد ہونے کے اتیاس اور رائست میں گٹناوں کے کارنڈ مصور ہے یہ انڈیا کی سب سے ڈراملی جگہ ہے بانگٹ رائستان میں پہلے ایک ریاسی سہر ہوا کرتا تھا پر سمیہ کے ساتھ یہاں سب کچھ بدل گیا اور بانگٹ ایک ڈراملی جگہ میں بدل گیا بانگٹ میں موجود بانگٹ کا کلا دی بانگٹ فورڈ بھارت کی ہونٹیڈ لسٹ میں ٹاپ پر آتا ہے یہ رائستان کی سب سے پاپولر ٹورس پلیس ہے دن کے سمیہ تو یہ ٹورس پلیس ہی رہتی ہے لیکن ہر رات یہ ایک پریت وادیتستان بن جاتی ہے یہاں تک کی بھارتی پراتتو سرویس چھنڈ اے اے ایسائی نے بانگٹ کلے کی سیما پر ایک بورڈ لگا رکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ بانگٹ کی سیما میں سورہ دو سے پہلے ہیں ایم سورہ آست کے پسچات پر بیس ورجت ہے انڈیا کی یہ ایک ماتر جگہ ہے جس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے ہونٹیڈ پلیس کا ٹیک دے دیا ہے مطلب ہونٹیڈ پلیس میں گھوست کیا ہے یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی ویک تھی رات میں اس کلے میں جاتا ہے تو بھے وہاں سے کبھی نہیں لوٹ پاتا اور یہاں رات کو پائل کی آواز آتی ہے کلے کے اندر سے عجیب طرح کے ہتر کی خوسبو آتی ہے یہاں کے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں پر ایک عورت رات میں پرفیوم کے کنٹینر کو لے کر گھومتی ہے اور اندر سے عورتوں کے چلانے کی بھی آوازیں آتی ہیں اس کلے کی کہانی یہ ہے کہ اس سمیں ایک رانی ہوا کرتی تھی جس کا نام تا رانی رتناوتی وہ اٹھارے سال کی ہوئی تب اس کے لیے کئی راجیوں سے بیوا کے لیے پرستہ آبانے لگے لیکن اسی راجی کا ایک ویکتی سندو سیبڑا رانی کو دل سے چاہتا تھا اور بھے رانی کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا وہ کالی جادو میں مہارتی تھا اور اس نے رانی کو پانے کے لیے کالی جادو کا ہی سہارہ لیا ایک دن جب رانی کی داسی انسیٹ بجار سے رانی کے لیے پرفیوم خرید رہی تھی تب سندو سیبڑا نے چھپکے سے اس پرفیوم کے کنٹینر پر کالی جادو یعنی کی بلیک میجک کر دیا اس نے اتر پر ایسا جادو کیا تھا کہ جو کوئی بھی اسے لگائے گا وہ اسے چاہنے لگے گا لیکن رانی کو کسی رہسمی کارن یا اپنے گپچروں سے کالی جادو کے بارے میں پتا چل گیا اور رانی نے پہاڑ کے اوپر ایک پتھر پر اس کنٹینر کو مار دیا جس سے کہ کالا جادو الٹا پڑ گیا اور وہ پتھر سندو سیبڑا کو پانی کے لیے اس کی طرف چل پڑا اور سندو سیبڑا کو کچل دیا سندو سیبڑا نے اپنے انتیم پلوں میں راج کو سراب دے دیا کہ آج سے ایک ورس کے اندر یہ سارے راج اور کلے کے لوگ مر جائیں گے اور دوبارہ جنم نہیں لیں گے ان کی آتما ہمیشہ اس کلے میں بھٹکتی رہے گی اس بات کے کچھ سمیے بعد ہی ایک ید ہوا اور یہاں رہنے پالے لوگ مر گئے اس ید میں رانی رتناوطی بھی نہ بس سکیں اس کے ہی بار پورا بھانگڑ اور بھانگڑ کلہ ایک ڈراملی اسطان میں بدل گیا ایسی فیکٹ اور نولیج کو جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کرنے سیئر کرنے ویڈیو پر کمنٹ کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ٹھینکس فور وچنگ دس ویڈیو جائے ہنجا بھارات